آٹا سستہ ہونا بھی عوام کو مہنگا پڑ گیا 20 کلو آٹے کا تھیلہ مارکٹ میں نایاب ہو گیا حکومتی مقررہ نرخ پر آٹے کی دستیابی مشکل ہو گئی فلور ملز نے 25 کلو آٹے کا تھیلہ متعارف کروا دیا ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ غریب عوام پر ایک اور مسئیبت آن پڑتی ہے ایک بہران سے چھٹکارہ نہیں ملتا کہ ایک دوسرا بہران پیدا کر دیا جاتا ہے غریب آسمان سے گیرہ خجور میں اٹکا کے مزداغ مسائب کی چکی میں مسلسل پسنے پر مجبور ہے آٹا سستہ ہونا بھی عوام کو مہنگا پڑ گیا حکومتی مقررہ نرخ پر آٹے کی دستیابی مشکل ہو گئی لاہور کی مارکٹ میں طلب سے کم آٹا فراہم کیا جانے لگا فلور ملز نے بھی سرکاری نرخ سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا 1350 روپے میں 25 کلو آٹے کی پیکنگ متعارف کروا دی مارکٹ میں 25 کلو آٹے کے تھیلے کی نئی پیکنگ آ گئی جس پر سرکاری ریٹ کا اطلاق نہیں ہوتا 25 کلو آٹا 1350 روپے میں پروکت کیا جا رہا ہے سستے آٹے کا حصول فاپ بن کر رہ گیا مہنگی آٹے کا توڑ حکومت نے بہت مشکل سے تلاش کی اور سرکاری گوداموں سے فلور ملز کو سستی گندم کی فرامی شروع کی فلور ملز نے بھی 860 روپے میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ دینے کی یقین دہانی کروا دی مارکٹ میں آٹا 130 روپے سے کم ہو کر 860 روپے پر ملنے کی امید پیدا ہوئی لیکن ایک بار پھر پیہ اولٹا گھوم گیا سستہ آٹا ہی نایاب ہو گیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ 860 روپے والا 20 کلو کا تھیلہ تقریبا نایاب ہے 10 کلو آٹے کا تھیلہ بھی محدود تداد میں مل رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت نے نوٹس لیا تو سستے آٹے کی امید پیدا ہوئی لیکن اب تو آٹا ملنا ہی مشکل ہو رہا ہے